اسلام علیکم ناظرین آئینی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات اقامتی سکول میں اس سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آئیں اور موکم اقلیتی بہبود نے تحقیقات کروانے کا بہانہ بنا کر ان سارے معاملات کو رفع دفع کر دیا بالعموم اقامتی سکولوں کو ناقص غزہ اور سڑی گلی غزہ کی فراہمی کے سبب ایسے واقعات پیش آتے ہیں دوسری طرف ٹیمنیس کے ذمہ دار ہر دن اقامتی سکولوں میں اچھی سہولتوں کی فراہمی کا دعویٰ کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں اولیاء طلبہ نے بھی ٹیمنیس کے ذمہ داروں پر لاپروہی کا حضہ حمایت کیا اور اس سارے معاملی کی تحقیقات کرتے ہوئے ٹیمنیس کے ذمہ داروں کو موطل کرنے کا مطالبہ کیا ملیت چلنگا ناں، مائنورٹی ریزدنشل اسکول جو بھی جن اگر کالونی میں چل رہا ہے نام کے لیے سکر ملیت کانسٹر ہی ہے آج وہ مارننگ کے کمپلینٹ آئی بچوں کے پیڈ میں سر ہو کے وامنٹ اور موز موشن ہونا شروع کرے مینیٹ دیسے ہیے مالوں میں بھائی ہمارے دیو کے کارپیٹر جناب حسیم صاحب کو بھی جایا وہاں سے پورے بچوں کو جو جو بچے کمپلینٹ کرے تھے سب کو نیلو پر ہسپیٹل کیا گیا ٹوٹل 33 بوائز ہیں ایج 10 to 12 ایرز کے بیچ کی ایج ہے ان لوگوں کو نیلو پر ہسپیٹل میں لاکر ایڈمیٹ کر آئے گیا ان کا کمپلینٹ یہی ہے کہ ان کو نیلو پر ہسپیٹل اور موشنز ہو رہے ہیں جس کے لیے تو میں حکومت کے لگانا سے اور خاص طرح سے سیکریٹری منٹی ریسلنشن سکول سے یہ خواہش کرتا اور نرخاز کرتا ہوں کہ یہ کس لیے ہوا تھا کیوں ہوا تھا اس کی پوری ڈیٹیل انکری ہونی چاہیے اگر بچے گھر اپنا چھوڑ کے آکے اگر ریسلنشل سکولیاں پڑھ رہے ہیں جو حکومت تلنگانا پڑھانا چاہتی ہے تو ویسے ٹائم کے اوپر اگر ہماری نگلیجنسی اگر ہوئیں گے آج 33 بچوں کو اگر یہ پرابلہ ہوا ٹھیک ہے تمام کے تمام بچے آؤٹ آف دینجر ہے بڑی اچھی بات ہے چونکہ سپریڑنیا ہے کہ ہسپیٹل اور ہسپیٹل کی پوری ڈاکٹرز کی ٹیم اسپیشٹ کیئر کر رہی ہے بے شک سے یہ 36 آورز آفزرویشن میں رکھیں گے اس کے بعد بچوں کو واپس ڈسچارج کریں گے مگر یہ کس لیے ہوا اس کی پوراپر انکری ہونی چاہیے اور خاص طرح سے اگر فرض کریے اس کے اندر اگر کوئی سپلائر کی غلطی ہے پور کے اندر جو بھی ہم پرامٹرز سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ چیز غلط ہے آج پورے کا پورا چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو یا بڑے سے بڑا آدمی ہو آج وہ پریفر کر رہا ہے پیور مینرل وارٹر کے لیے کافی آزو بازو آرو پرانٹ لگے وے ہیں اور یہاں نہیں تو جلنگانہ مائنٹی اسکول کے اندر ہر اسکول میں آرو پرانٹ رہ سکتے ہیں ادروایج ببول ٹاپ میک کر آئیں بلا سکتے ہیں اس کے لیے میں خاص توجہ دے رہا ہوں ابھی اسکول کا انسپیکشن کرنے ہی جا رہا ہوں اور ہسٹل میں جہاں پر بچے رہ رہے ہیں وہ انسپیکشن کروں گا اس کے بات ضرور نہیں جو بھی ذمہ دار ہیں ان سے بات کر کے اگر اس میں کوئی گلٹی ہے تو اس میں ایکشن ضرور لیا جائے گا غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھئے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی باباسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا حیدرباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں